پتوکی کے نواہی گاؤں ڈھولن میں چھٹی کلاس کے طالب علم اشراق کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کرنے والا درندہ صفت قانون کے شکنجے میں آ گیا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ہمساہہ نکلا تھانا صدر پتوکی پولیس نے ملتم فرہان کو ڈی آنے میچ کرنے کے بعد گرفتار کیا جس نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا تھانا صدر پتوکی میں جنوری دو ہزار اٹھارہ میں مقتول کی والدہ سلمہ بی بی کی مدید میں مقدمے کا اندراج کیا گیا جس کے بعد پولیس کے افسران و دیگر ایجنسیز نے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ملزم کا سراغ لگایا پولیس نے دوران تفتیش پانچ سو سے زائد افراد کو شامل تفتیش کیا جن میں ایک سو دس افراد کا ڈی آنے ٹیسٹ کروایا گیا اور آٹھ افراد کا پولیگراف ٹیسٹ کروایا گیا شدیت غم سے نڈال مقتول اشراق کی والدہ نے پولیس پارٹی کا شکریہ ادا کیا اور مطالبہ کیا کہ صفاق قاتل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے دسٹرک پولیس آفیسر قصور عبدالغفار قیسرانی نے مقتول کی والدہ کو یقین دلایا کہ قانون کے مطابق درندہ صفت ملتم کو سزا دی جائے گی شکریہ 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 موسیقا موسیقا